بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے اور یہ پورا سسٹم جو ہے اس سال اپ ڈیٹس یہ جو آنے والے چار مہینے ہیں پانچ مہینے ہیں یہ اپ ڈیٹس کے ہیں تو میں نے آپ کو اپ ڈیٹس دینی ہے تاکہ جب جون میں اور جولائی میں جب وہ پروپرلی سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ کام کیسے ہوگا ابھی بھی کام چال رہا ہے لیکن وہاں جب چینجنگ آ جائے گی تو اس کے بعد جو پوائنٹ سکورنگ ہیں جو چیزیں ہیں ان میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ ہو جائیں تو چینل کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایوری اپ ڈیٹ پروائیٹ کر دی جائے گی یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں یو ایس آپ سکرنے دیکھ رہے ہوں گے یو ایس ایچ ون بی ویزا کے حوالے سے جو کہ یو ایس کا ویزا ہے یو ایس کا ورک ویزا ہے جو کہ تین سال کے لیے ہوتا ہے اور آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں اپنا وہاں پر سیٹلمنٹ کر سکتے لیکن تین سال کی تو کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن یہ ورک ویزا ہے اچھا اب یہاں پر جو صورتحال ہے یہ جو سسٹم ہے یہ کس طریقے سے دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سسٹم ہے اپلیکیشن کا پروسیس ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ہے پھر آپ کی الیجیبیلٹی ہے پھر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو کوئی درخواست نہیں کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ اگر آپ الیجیبیل ہوں تو آپ ہمارے آفیس سے رابطہ کریں آپ کا یہ کیس اپلائی کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ریجیسٹریشن ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے یو ایس ایچ ون بی ویزا ریجیسٹریشن فار ٹو تاؤزن ونیٹھری اوپن مارچ فرسٹ ٹو تاؤزن ونیٹھو یعنی کہ جو لوگ اپلائی کریں گے ایک مارچ سے لے کر فرسٹ مارچ سے لے کر اٹھارہ مارچ تک ان کا ریزلٹ ان کو سنا دیا جائے گا اکتیس مارچ دوہزار بائیس کو ابھی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اکتیس تاریخ کو آپ اپنا نام سن لیں گے کہ اپنا نام آیا کیا نہیں آیا اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کا موقع دیا جائے گا تو موقع دیا جائے گا پینس سٹھ ہزار لوگوں کو نمبر ون پینس سٹھ ہزار لوگ جائیں گے مگر آپ مجھ سے ابھی بھی یہ پوچھ سکتے ہیں جو یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ویب سائیڈ ہے جو کہ یہی کام کرتی ہے لیکن معلومات وہی دے رہی ہے جو کائنیڈا یو ایس کی امیگریشن دے رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ بھارتین اٹھایا ہے which is very good thing کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس میں ریسرچ کی ہوگی گئے ہوں گے اپنے آپ کو الیجیبل کیا ہوگا اپنی تیاری کی ہوگی اور اس کے بعد اپلائی کیا ہوگا اپلائی کرے بغیر ہم سے لوگ پوچھتے بھی کہ میرا کام ہو جائے گا رہا چلتے پوچھ لیتے ہیں میرا کام ہو جائے گا اپلائی کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ نے اپنا یہ ریجیشن کروائی نہیں یعنی کسی بھی چیز میں اپنے اپلائی ہی نہیں کیا یعنی کہ فرزمپل کوئی کالیج ہے لیٹس ایک بات کر رہا ہوں اور آپ نے وہاں پہ درخواست ایڈمیشن کی دی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اپنے اپنی اپلیکشن ڈالی ہی نہیں ہے تو کیوں ہوگا آپ کا یا آپ کہتے ہیں میرا نام نہیں آیا تو میں نے کہا آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے کہا اپلائی نہیں کیا سکولوں کے اندر ایکالیجز کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ملتی ہے اس کے سنگی کہ ہم لوگ اپنا کانفیڈنس کو اتنا لے کر آ جائیں کہ ہم لوگ ہم لوگ الیجیبل ہیں نہیں کسی کام کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بھی کے لیے الیجیبل نہیں ہیں ہم زندہ رہنے کے لیے بھی الیجیبل نہیں ہیں تو ہمارے تو وہ دماغ بنا دیتے ہیں پھر اور الجھنے آپ کے آ جاتی ہیں کہ جی پیٹرول کی بات سن لو مہنگای کی بات سن لو اور نعرے لگا لو یہ تمام چیزوں میں ہم اپنے زندگی گزار دیتے ہیں کسی بھی سیاستدان کا بانٹ چوم لیتے ہیں یہ بھی انہوں دیکھتے ہیں کہ وہ گرم ہے تھنڈا ہے میرے ہون جلیں گے بارال ہمارے پاکستان کا کلچر ہے جس میں ہم لوگ اپلائنگ کر رہے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ وہ کوٹا لے گئے آپ کے برابر میں آپ کے برابر میں اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کی کاؤسٹ کیا ہوگی پہلا سب سے پہلے کاؤسٹ جو اپلیکنٹ ہے اس کی کاؤسٹ کیا ہوگی دس ڈالر کاؤسٹ ہے اس کی یعنی کہ اگر میں پاکستانی بات کروں کچھ سترہ سو لگا لیں اٹھارہ سو لگا لیں اس سے دو ہزار نہیں دو ہزار روپے پاکستانی نہیں ہوں گے آپ کے اتنی ہی کاؤسٹ آئے گی کہاں سے کریں گے آپ یو ایمگریشن سائٹ پر جا کر آپ اس کی اپلیکشن بھر سکتے ہیں اگر آپ خود بھر سکتے ہیں اپریشیٹ اٹ you have to pay 10 ڈالرز بائی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ورنہ آپ ہماری آفیس کے ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن وہ ہی لوگ اپلائے کریں گے جو ریزرف کرتے ہوں گے تو وہ ریکوائرمنٹ جو ہے ضرور اپنی نوٹ کر لی جائے گا یہاں پر آپ کو جیسے میں کوئی ڈیٹیل دے رہا ہوں تو یہ آپ ڈیٹیل سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے یعنی کہ آپ نے اسے اپلائے کیا فرس سے اٹھارا تک پھر اس کا ریزلٹ آ گیا اور آپ کا کام آپ کا اپروول آ گیا you can say it's a kind of a random کام ہے یہ random کام ہے اس لیے وہ لٹری کہتے ہیں مطبع یہ لٹری نہیں ہے لیکن اس کو وہ لٹری کیوں بولتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی نام آ سکتا ہے کیونکہ eligible ہی ڈالتا ہے اب اگر فرزمپل دو لاکھ لوگوں نے اپلائے کیا تو اس کے اندر وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم لوگ ایک سی وی چیک کریں گے اور وہ تمام چیک کریں گے گیا ہی اندر وہی ہے اندر وہی گیا ہے جو eligible تھا تو یہاں پر نوٹ کر لیجی کہ eligible کون تھا سب سے پہلے جو ایڈوکیشن ہے وہ کم سے کم آپ کی گریجویٹ ہونی چاہیے گریجویٹ اچھا اب گریجویٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ یو ایس کا گریجویٹ اور پاکستان نے گریجویٹنا فرق ہے وہ اپنا گریجویٹ آپ سے مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گریجویٹ کیا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے اگر آپ نے دو سالہ گریجویٹ کیا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اچھے گریجویٹ کیا ہے لیکن اگر آپ نے کم از کم چار سالہ گریجویٹ کیا ہے تو آپ پہ الیجیبل ہو جاؤ گے اگر آپ کو چار سالہ گریجویٹ نہیں ہے دو سالہ گریجویٹ ہے تو پھر آپ کی ماسٹر زگری جو ہوگی وہ وہاں پہ الیجیبل ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کی تعلیمی قابلیت وہ وہاں پہ میچ کر جائے گی اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جس شعبے میں آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ پوری لیسٹ آویلیبل ہے آپ یہاں پر آپ کو اگر میں لیسٹ بہت لمبی لیسٹ ہے میں سنانی سکتا دیکھیں کہ میں کوشش کروں گا میں آپ سے شیئر کر لوں وہ سکرین پر آپ کوئی دکھا بھی دوں گا تو وہ بہت لمبی لیسٹ ہے آپ وہاں سے لے کر آپ دیکھ لیجئے مگر آپ عام زبان میں کہیں تو سبی لوگ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس اس شعبے کا ایکسپیرینس ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کیسے آپ پروف کریں گے یاد رکھے گا کہ ایمگریشن کے کام کے اندر جو بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے آپ نے پروف دینا ہوتا ہے زبانی اگر آپ کہیں گے کہ آئیم آ ویری گوڈ ڈرائیور یا آئیم آ ویری گوڈ شیف یا آئیم آ ویری گوڈ وٹیور جو بھی آپ کے دماغ میں ہے کاؤنٹنٹ تو یہ نہیں مانا جائے گا زبانی نہیں مانا جائے گا آپ کے پیپر جل گئے آپ کے پیپر کھو گئے آپ کو ایکسپیرینس لیٹر ملے ہی نہیں تو پھر بھی وہ چیز نہیں مانی جائے گی اگر آپ ملٹیپل کام کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں میں ایک جگہ پر یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں یا میجھے دو قسم کے ایکسپیرینس حاصل ہیں ایک ایکسپیرینس بات ہوگی نمبر ون اور اس کا آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے پھر اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو یو ایس کے اندر اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے جب اپلائی بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کٹیگری کا حصہ بن سکیں اگر آپ اپلائی نہیں کر رہے تو اگین آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہے یعنی کہ پروفائل تو پوری کرنی ہے اور اس پروفائل کے اندر جو آپ پر فارم دیا ہوا ہے اس کو تو آپ نے بھرنا ہے اگر آپ وہ بھر نہیں پاتے ہیں تو نمبر ون اگر آپ وہ بھر نہیں پاتے تو آپ کا نام نہیں آئے گا اگر آپ کی تعلیم کم ہے تو آپ کا نام نہیں آئے گا اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہو رہا ہے آپ کا نام نہیں آئے گا تو جس کی پروفائل پوری ہوگی وہ ضرور وزٹ کرے ایک امیگریشن آر سائٹ کو اور وہاں وہ دیکھے اپنی الیجیبیلیٹی چیک کرے میں نے بتا دی الیجیبیلیٹی یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیجیبیل ہیں تو آپ دیئے وے نمبرز کے اوپر بدنا ٹو ویکس آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر ہماری کوئی رہنمائی چاہیے ہو لیکن اگر معلومات چاہیے تو وہ ویڈیو میں دے دی گئی ہے معلومات فون پر نہیں دی جائے گی وہاں پر صرف اور صرف آپ کو ریچر کیا جائے گا اللہ حافظ